یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ وہ دلائل النبوہ للبہقی میں بھی ہے اور آج کل چھٹے چھٹے فضائل قرآن کے جو رسالی ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ اور فرمائی تھا کہ ایک جمعرات دو جمعراتیں حتیٰ کہ آخر حد سات جمعراتیں ہیں تو ہم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کمی کوئی چیز نہیں بھولو گے حضرت علی فرماتی ہے کہ میں نے تو صرف تین راتیں پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یا جو طالب العلم ہیں عدیثیں پڑھنے والے دین پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے چار رکعات اماد پڑھنی ہے حد رکعات بھی ایک ایک صورت پڑھنی ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے ایک جمعات دو جمعاتیں آخری حد سات جمعاتیں ہیں تو جو عمل کر لیتے ہیں نا جی ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے احتمام تھا یہ تحفیظ کران کے مدرسے تھے نا تو استاذ سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا جمعات ساتھ بیٹھ جانتے تھے اور پھر دو دو تین تین بچے کھڑے کر کے وہ انزل پڑھ لیتے پھر دعا پڑھاتے تھے اس کا فیدہ ہی ہوتا تھے کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدلہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا